اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کل قیامت کے دن اپنے قدموں کو اللہ کے سامنے سے ہلا نہ پائے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے اور وہ کیا ہیں وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَعْفْنَا عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ عمر کیسے گزاری وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعْفْلَا اور خاص طور پر جوانی کا جو وقت تھا اس کے متعلق بچھا جائے گا جوانی دیوانی ہوتی ہے کہ جوانی کیسے گزاری تمہاری شامے کہاں گزریں تمہاری صبحے کہاں گزریں تمہارا دن کیسے گزرتا تھا اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَعَنْ مَعْلِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبْ مَال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا اللہ اکبر بھائیو یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے مال کمانے کا بڑا ہی حساس معاملہ ہے کتنے ہی واقعات ہیں اس بارے میں ہمارے پاس یاد آگیا ایک واقعہ وہ ہے جسے امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن زید الختمی رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ہے ان کا ایک غلام تھا اسے چار ہزار دینار دے کے اسفحان بھیجتے ہیں اسفحان ایران کا دور دراز کا ایک شہر ہے وہاں بھیجا کس لیے تجارت کے لیے اللہ اکبر وہاں جاتا ہے تجارت کرتا ہے اور پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ غلام کا انتقال ہو گیا سفر کرتے ہیں تجارت ہے مال لگایا ہے وہاں جاتے ہیں پتا لگتا ہے کہ غلام نے بڑھنے سے پہلے چوبیس ہزار دینار چھوڑے ہیں لے کے کتنے آیا تھا چار ہزار چھے سو گناہ سرمایہ بڑھ گیا اللہ اکبر شروع میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھی تجارت کی جب مال وصول ہو جاتا ہے ایک شخص قریب آتا ہے آکے خاموشی سے کہتا ہے حضرت آپ کا جو غلام تھا تھوڑی تھی اس نے عمیدش عمیدش جو تھی اس میں سود کی بھی کر رکھی تھی سارے پیسے پھیک دیتے ہیں چار ہزار دینار اٹھا لیتے ہیں اور باقی بیس ہزار چھوڑ دیتے ہیں اور دینار آج بھی دینار کی کتنی قیمت اس وقت تو سونے کے شرفیاں ہوتی دیں کہا جاتا ہے حضرت یہ مال تو آپ کا ہے کیا کہتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں جو میرے پیسے تو میں نے لے لیے اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں اور کیجئے ذرا مال کہاں سے کم آیا سوال ہوگا آخرت میں جو سوال ہوگا اس کے تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کیسے تیاری کی بیس ہزار دینار چھوڑ دیے کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے میں نے تھوڑی کیا ہے وہ تو کسی اور نے کاروبار کیا تھا مجھے کہے گا گناہ لیکن نہیں جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں وہ آخرت کے امتحان کے اس دنیا میں تیاری کرتے ہیں تو بات یاد کر رہا تھا کہ مال کہاں سے کمایا اور آگے کے وفیمان فقہ بھی اور خرچ کہاں کیا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے انسان خون پسینے کی کمائی سے مال کماتا ہے اور پھر اس کو کہاں خرچ کرتا ہے بعض دفعہ شیطانی ساد و سامان لانے پر خرچ کر لیتا ہے ایسی ایسے کاموں پر خرچ کرتا ہے جس کا خرچ کرنا اللہ کو انتہائی ناراض کرتا ہے بھائیو راضک کون ہے اللہ راضک ہے اپنے راضک کو ناراض کر رہے ہیں جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر قادر نہیں ہے کیوں اس کے غزب کو آواز دیتے ہو اگر اللہ نے اس کے حلال عطا کیا ہے تو اس سے جندت کا ماں ہو میرے بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے یہ ہے کاروبار اور اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرمایا وَمَا عَذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمُ اور جو علم تم نے سیکھا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا آج کتنے در سمسن چکے ہیں اور جو باتیں سنی تھی کہ آگے لوگوں تک پہنچائی اگر نہیں پہنچائی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کے ختم کر دیا بڑے خسارے کا سعودہ ہے بھائی جو علم آپ تک پہنچے جتنا یاد رہ جائے وہ آپ کے سینے میں امانت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ عَائِ اے امتیو اگر ایک بات بھی میری تم تک پہنچ گئے اور تمہیں یاد رہ گئے دوسرے تک پہنچانا ہے اسے چھپا کے نہ چھپانا نہیں اسے پہنچا دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ صحیح بات بیان کی گئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عنہ الحمدللہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ صلی اللہ حمدلہ سیدنا محمد اللہ حمدلہ